بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈاکٹر جمازیدی صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے سے اس اجلاس میں آج شریف ہوئے اجلاس کا جو ایجنڈا تھا وہ 26 مارچ کے لانگ مارچ کے حوارے سے تھا اور یہ کہ لانگ مارچ جب یہاں پر ہو تو اسمبلیوں سے اس ٹیفے بھی دیے جائیں لانگ مارچ کے ساتھ اس ٹیفوں کو وابستہ کرنے کے حوالے سے نو جماعتیں اس کے حق میں پاکستان پیپل پارٹی کو اس سوچ پر تحفظات تھی پیپل پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سنٹرل ایجیکٹیو کمیٹی کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے لہٰذا ہم نے ان کو موقع دیا ہے اور ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا باب دیا ہے باب دیا ہے نہیں جی آئیسا ہفترا حاصلہ میں کھڑی میں کھڑی جب تک پیپلز پارٹی جیسے مرانا صاحب نے فرمایا کہ واپس آ کر ہمیں جواب نہیں دیتی تب تک میں اس پہ کوئی قیاس رائی کرنا نہیں چاہتی نہیں ایسا نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ میہ صاحب آپ بھی تشریف لائیں باقی سب لوگ بھی آئیں ملکے جدو جہد کرتے ہیں تو جس پہ میں نے بہت عدب کے ساتھ ان سے یہ کہا کہ میہ صاحب کو واپس لانا ان کی زندگی کو قاتلوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا جو نہ مسلم لیگ نون کے آفس ہولڈرز ہیں جتنے لیڈرز ہیں نہ وہ چاہتے ہیں نہ مسلم لیگ نون کی ووٹ بینک چاہتی ہے کہ میہ صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو نہ ہی پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام کی انویسمنٹ ہوتی ہے لیڈرز کے اندر جو کے دہائیوں پر مبنی ہوتی ہے اور ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے ہمیں لیڈرز کی داشیں نہیں چاہیے ہمیں لیڈرز کا قتل نہیں چاہیے ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے اور میں نے زرداری صاحب سے یہ بھی کیونکہ چھوٹیوں کو بڑی عدد سے عرض کیا کہ میہ صاحب کی جو سٹرگل ہے میہ صاحب کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے دھکیٹو بھی نہیں ہے اس ظالمانہ اور انتقام آنا دور کے اندر جتنی سخت جیب اور سب سے لمبی جیب آج زرہ کائیں گی چھپ کر کے بعد سنیں گے تو سب سے سخت جیب اور سب سے لمبی جیب میہ صاحب نے کھاتی ہے میہ صاحب اپنی بیمار اور بسکر مرک پر جو اہمیہ تھی ان کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا اور یہ ایک جھوٹے میں قدمے میں ان کو جھوٹی سزا ہوئی تھی لیکن وہ پاکستان واپس آئے جیب کاتی بہادری سے کاتی جیب میں ان کو ہاتھ کائیس ہوئے بہادری سے انہوں نے پرداشت کیا لیکن اس حکومت کے ہاتھ پاک تب کھولے جب ان کی زندگی خطرے میں آگئی اور ان کو یہ لگا کہ خدا نہ خاصا ان کی زندگی کو اچھو نہ جائے تو آنم فانزم سکومت میں ان کو باہر دے جائے لیکن اب چونکہ وہ باہر جا چکے ہیں ابھی مکمل سیرے کے آپ نہیں ہوئے مسلم بی نوم مسلم بی نوم کی ووٹ بیس جو کروڑوں میں ہیں اور میں بطور بیلی سمجھتی ہوں کہ کسی کو حق نہیں ہے ان کو واقعص بنانے کا اور میں نہیں سمجھتی کہ جو زندگیوں کی اللہ کا رہا ہے بچائیے وہ واقعص کے قاتلوں کے ہاتھ میں اکسام دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پی لی ایم کے گلاس میں پی لی ایم کے تمام قائدین میاں محمد نوائش شریف صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب اور تمام قائدین کا میں نے شکریہ ادا کیا کہ پی لی ایم کی قیادت کے نے جو مقابلہ کیا الیکشنز میں ہاں وہ زمنی الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کے الیکشنز تھے ہاں وہ نیشن سیمڈی کے سینٹ کے الیکشنز تھے یا وہ سینٹ کا چیئرمنشپ کا الیکشن تھا وہ پی لی ایم کی فل سپورٹ کے ساتھ ہم نے وہ اس کو جیتا اور ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور جو نایا سینریو ابھی 26 کو جو ریلی ہونی تھی دیکھ والز ڈریکٹیڈ ویڈ ریزگنیشنز تو اس کے لیے چیئرمن بلاول بھٹو صاحب نے اور میں نے یہ گزارش کی پی لی ایم کی تمام قیادت کو کہ ہمیں آپ ٹائم دیں مولد دیں کیونکہ سی ای سی کا جو پہلا ڈسیئن تھا وہ اسطیفوں کے حق میں نہیں تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریزگنیشن دینا چاہیے تو گی باس سم ٹائم ویڈ گو بیک ٹو دس سی ای سی اور ان سے پھر اجازت لے کر پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے اس لیے انہوں نے تمام متفقہ طور پر ہمیں ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم پھر سی ای سی کی طرف جب جائیں گے تو ان کا پہلا جو موقع تھا وہ تھا کہ پارلمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کی طرف جانا چاہیے تو اب جو نائے سینیریو ہیں اس کے تحت ہم نے پی ڈی ایم کی تمام قیادت نے متفقہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا ہے آپ دوبارہ جا کے سیر سے اجازہ سون میٹنگ کے بعد سون میٹنگ کے بعد سون میٹنگ کے بعد سون میٹنگ اگر پرکت نہیں بتاہیی بھی بس پارٹی تو کیا جے یو آئی اور باقی نو جبانتے سمنٹ میں کے وہ سنیم کے یا لوگ پانت ٹھیک نہیں آم 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 اگر سوال کیا آم 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 �가 اپنی پاکیز کے ساتھ مشابرت کریں گے دیکھتے ہیں کیا سریعہ بانتا ہے انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ جلدہ جلدہ سیدھتا کریں گے لیکن پاکٹ پاکٹی کے پر اکٹیشن کے لیے لیکن آپ کے سامنے کریں گے حکومت حکم ہوگی انشاءاللہ مولانا خودر ارمان صاحب نے تغییل اجلاس کے پال انتہائی مختصر بریفنگ بھی تو اس سے ہم کیا مطلب لے کہ کیا پیریم کا جو یہ اتحاد تھا کیا ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہے یا یہ اتحاد فیل وقت ہمیں صرف نظروں میں نظر آ رہا ہے لیکن عملاً جو یہ حتم ہو چکا ہے سوائے جو ہم ازاد کیجئے کیونکہ اب سے پیاس رہے ہیں جو سکتے ہوگی ہیں اور سوچیں گے وہ کون جگہ ہے میرے پیلیاں آپ کے سامنے کھڑی عملاً تو آپ کو نظر آنا ہے ایساں بھی نظر آ رہے ہیں ایساں کے ساتھ بھی پڑھیں قابل بھی کریں گے ایک قویشن لینڈر ایک قویشن لینڈر میں نے آپ کو اس کا مفسر جواب دے دیا ہے نیا صاحب کو ہم پاکستان بلا کے ان کے قاتلوں کے حوالے جس کا نام عمران خان ہے ہم ان کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے ان کو نئی زندگی دی ہے اور یہ جو ان کی خون اور زندگی کے درپے ہیں مسلمی ملک کو پاکستان کو نیا نواز شریف کی زندگی کی ضرورت ہے ان کے تجنبے کی ضرورت ہے ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے ان کی بصیرت کی ضرورت ہے ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے جو ہم لیڈرز پہلے دوا چکے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ملک اور قوم کا بہت بڑا تاریخ کا نقصان ہوئے اس کو ہم دنانا نہیں چاہتے اور دوسری بات نیا صاحب خود انگلن میں ہیں لیکن ان کی پاکستان تریم پاکستان ہے پوری جماعت ان کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ ہے ماشاءاللہ کھڑی ہے لے دری ہے میں مسلمی علیہ لون کی نمائدہ ہوں نواز شریف صاحب کی نمائدہ ہوں جس میں نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے دونوں سے بات کریں قیلانی صاحب کیا یہ تصور یہ آگے جو سینٹ میں معاملات ہے اپنزیشن لیڈر کے چناؤں ہیں آپ لوگوں نے عدالت جانا تھا مسترک گوٹروں کا کیا ہوگا اب یہ ختم تصور کرے حکومت کو اپنزیشن لیڈر کوئی ہوگا سینٹ میں پہلی بات یہ ہے کہ جو سینٹ میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں بائیسٹ ریٹرننگ آفیسر تھے اور انہوں نے پقیدہ اعلان کیا ہے کہ یوسف رضا گلانی کے سات ووٹ میں مسترد کر رہا ہے اور جب زیادہ شور مچا تو انہیں کہ گو ٹو دو کورٹس اور ہم انشاءاللہ کورٹس میں جائیں گے ہمیں ریلیف ملے گا اور انشاءاللہ چیئرمن ہم ہی ہوں گے اور تمام پی ڈی ایم کی وہ فتح ہوگی اور باقی جو معاملات ہیں وہ ملکہ ہوں گے